بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیزائنگ سکیلز آج ہم لائیں گے بٹن پھٹی بھلا ٹراؤزر بہت ہی یونیک سٹائل کا یہ ٹراؤزر ہے اس کے لئے ہم نے بلکل سمپل ریکیس سے ٹراؤزر کی کٹنگ کی ہوئی ہے بلکل نارمل جیسے ہم ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے اور اس کی لیندھ ہے ہمارے پاس 42 انچ اس کو اب ہم سینٹر سے ایک انچ پیچھے کی طرف ہٹائیں گے ایسے پیچھے کی طرف ہٹائیں گے اور ایک پلہ ہمارا چھوٹا ہو جائے گا اور ایک ہمارا بڑا ہو جائے گا اس طریقے سے یہ ایک انچ کا جو فرق ہے وہ ہمارا آیا ہے اوپر کروچ ایریا سے بھی ایک انچ کا فرق ہے اور نیچے تاکہ ایک انچ کا فرق ہے اب نیچے ہمیں جو پانچہ ہے جتنا ہمیں کھلا رکھنا ہے اتنا مارک کریں گے اور یہاں سے ہم اوپر 10 انچ تک تھوڑا سا ترچھا شیپ دیں گے ایسے یہ تقریباً ایک انچ تک کا جو کپڑا ہے وہ ہم نے سائیڈ پہ نکال دیا ہے اب یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں سے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے اوپر تک ہمیں اس کو کٹ دینا ہے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد یہ دو پیس ہو جائیں گے اوپر والا جو چھوٹا ہے وہ فرانٹ کا پیس ہے اور نیچے والا جو بڑا ہے وہ بیک کا پیس ہے اب اس کے پانچے پہ ہم نے بٹن پٹی بنانی ہے جس کے لئے ہم نے یہ پٹیاں نہیں ہیں اس کی لیند جو ہے وہ 10 انچ ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ 2.5 انچ ہے اب یہاں ہم اس کو نیچے رکھیں گے اور جہاں تک یہ پٹیاں ہیں وہاں تک مارک کریں گے یہ دونوں پٹیاں ہمیں ان دونوں پیسوں کے ساتھ اٹیج کرنی ہے دونوں پیسوں کے ساتھ پٹیاں اٹیج کرنے کے بعد اوپر سے سلائی رکھتے ہوئے دونوں پٹیوں کو سینٹر سے جوڑ دیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اوپر سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہم نے سلائی شروع کی تھی اور پھر اس سائیڈ کی سلائی لگا یہ جو چڑائی میں ایکسٹرا ہے یہاں سے سلائی لگاتے ہوئے ہمیں نیچے کی طرف یہاں سے نیچے کی طرف لیکھ جانا ہے اب ہم اس کو کھولیں گے کھولنے کے بعد اس کی یہ لکھ آتی ہے دونوں پٹیاں جہاں وہ اندر آلی سائیڈ ہیں اس کو ہم سیٹ کریں گے ایسے ایک پٹی کو دوسری پٹی کے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں ایسے بنانے ہیں اب پہلے ہم اس کو نیچے سے فول کر لیں گے ایک ایک انچ ہمیں نیچے سے یہاں سے فول کرنا ہے پٹیاں کو ہمیں کھولتے ہوئے سارا نیچے سے فول کرنا ہے میں یہاں پہ ہاف انچ مارجن اندر والی سائیڈ کرتے ہوئے ایک انچ کی فولڈنگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس سٹراؤزر کی لیند زیادہ ہے تو آپ چڑھائی میں بھی فول کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سینٹر والی پٹیاں جو ہم نے سینٹر میں اٹیج کی تھی ان کو ہمیں کھولتے ہوئے پورا باٹم نیچے سے فولڈ کرنا ہے دونوں پسوں کو ایسے ہی ہم نیچے سے فولڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم پٹی کی سیٹنگ کریں گے یہ ہم نے فولڈنگ کر لی ہے فولڈنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ اس چھیپ میں آ جائے گا ایسے اب یہاں سے ہمیں پٹی کو سیٹ کرنا ہے یہ اوپر والی جو ہمارے پاس ڈبل لیئر ہے اس کو ہمیں اوپر سیپرٹ کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے یہاں سے ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوتی ہے یہاں سے ہمیں صرف اوپر والے کپڑے کی پٹی جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے یہاں سے ہم سلائی لگائیں گے جتنی چوڑی ہم نے پٹیاں ٹیچ کی تھی اتنی چڑائی میں اس کی یہ سلائی لگے گی یہاں تک یہ ایزی لی لگ سکے وہاں تک لگائیں گے اور باقی ہم اوپر رکھ کے پٹی کو سیٹ کر لیں گے اب میری یہ یہاں تک سلائی لگی ہے اس کے بعد میں نیڈل کو نکال لوں گی اور یہاں سے باقی جو پٹی ہے وہ میں اوپر رکھتے ہوئے اس کو اٹھائچ کروں اب یہاں سے جتنی ہم نے یہ پٹیاں ٹیچ کی تھی وہاں تک یہ سلائی لگائیں گے اس کو ٹرن کریں گے اور دوسری سائیڈ پہ یہاں تک ہم سلائی کمپلیٹ کر دیں گے یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ہماری اوپر والی جو پٹی ہے وہ سیپرٹ ہو چکی ہے اب ہمیں یہ دیان رکھنا ہے کہ ایک پٹی کا روح ہمارا اس طرف ہے تو دوسری کا اوپوزٹ سائیڈ پہ ہونا چاہیے یعنی اب یہ جو پٹیاں اس طرف ہے تو دوسری کا ہمیں اس کے سامنے کرنا ہے یعنی یہ ایسے آئے گی تو دوسری کو ہمیں اس سائیڈ پہ ہی کرنا ہے اوپوزٹ سائیڈ ہمیں ایک دوسرے کے اوپوزٹ ان کے دونوں کے روح کرنے اب ہم کروچ ایریا کی سلائی لگائیں گے باٹم کی نیچے دونوں پٹیاں جو ہیں وہ میں نے بنا لیئے ہیں اب گھوچ ایریا کی سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس میں الاسٹک اٹیج کریں گے اس کے لئے ہم الاسٹک کی چوڑائی دیکھ لیں گے جتنا ہمارے پاس چوڑا الاسٹک ہے اتنی ہم اس کی فولڈنگ کر لیں گے الاسٹک لگانے کا یہ سب سے ایزی اور سب سے سیمپل ٹرکارج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جتنا چوڑا الاسٹک ہو اتنی اس کی ہم فولڈنگ کر لیں گے اب ہم اس کی چوڑائی ناپ لیتے ہیں یہ میرے پاس ٹوائل ونچ ہے ٹوائل ونچ ڈبل لیئر میں ہے جب سنگل کریں گے ٹوائل ونچ ہو جائے گا اب اس کو ہم بلکل سیمپل طریقے سے جیسے ہم الاسٹک ڈالتے ہیں اس میں فٹ کریں گے اور اس کو اندر ڈال دیں گے یہ ہم نے دونوں سائڈوں سے نکال لیا ہے اس کو ہم آور لائپ کرتے ہوئے اس کے اوپر تین سے چار دفعہ سٹیچ لگائیں گے یعنی ہم کو یہ سلائی پکی کرنی ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم یہ سلائیاں لگانے کے بعد اس کو اندر کر دیں گے اور یہ جو جگہ کھلی تھی تھوڑی سی وہاں پہ ہم اس کو بند کر دیں گے جب ہم کھینچیں گے اسے تو اس کے جو چنٹ ہے وہ بلکل بیلنس ہو جائیں گے دیکھیں بہت ہی سیمپل طریقے سے یہ سارے چنٹ بیلنس ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر ہم ایک اور سلائی لگا دیں گے یہ سلائی اب سینٹر میں بھی لگا سکتے ہیں میں اہی تک پیر کے فاصلے پہ لگا رہی ہوں سلائی لگاتے ہوئے میں اس کو پیچھے کی طرف کھینچنا ہے یہ ہم نے سلائی کپریٹ کر لیا ہے اور دیکھیں یہاں سے یہ 11 ایچ بچا ہے 12 اینچ ہم نے لیا تھا ایک اینچ ہمارا اندر چلا گیا اب ہم اس کی سینٹر والی سلائی لگا رہے ہیں سینٹر والی سلائی لگانے کے بعد یہ ٹراؤزر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی فائنل لک جو ہے وہ یہ ہے دیکھیں بہت ہی سیمپل تریقے سے اس کی میں نے پٹی بنائی ہے نیچے پانچے پہ اور اس کو چاک کروا کر ہم بند کر دیا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس کے پر میں نے بٹن لگا دیا ہے ایک پٹی کا روح ہمارا اس سائیڈ ہے تو دوسری کا اوپوزٹ سائیڈ ہے اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ